ہی گائز آج جو ہے میں آپ کو اپنی فل پرفیشنل اور ہائی ایر ایڈنگ اور سٹائلش ایڈنگ جو فل ایچیٹی ایڈنگ ہے اس کے پانچ سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ نے یہ پانچوں سیکرٹ جو ہے وہ سیکھ لیے تو آپ کو جو ہے وہ پرفیشنل ایڈر بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو جس تصویر پہ میں پریکٹس کرنے والا ہوں آپ کو یہ پانچوں سیکرٹ جو ہے وہ اپلائے کر کے دکھانے والا ہوں اس کا لنک میں موجود ہے وہاں سے جا کر ڈاؤنلوڈ کر لیں اور بنا کر انسٹا کی سٹوری پر لگائیں جس طرح جس طرح میں نے آپ کو بتانا ہے اسی طرح اگر آپ بنا کر میری طرح کی لگائیں گے تو آپ کو میرا ون کلک فلٹر جو ہے وہ فری میں ملے گا تو اس لیے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پہلے سیکرٹ کے بارے میں پہلا سیکرٹ جو ہے وہ ہمارا ہیر ریٹچنگ کا ہے اگر آپ نے کوئی بھی پروفیشنل فوٹو بنانی ہے تو آپ کو جب وہ ہیر کو ریٹچ کرنا پڑتا ہے تو ہیر ریٹچنگ میں ہماری دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے پہلا آپ نے جب وہ برش کا سائز دیکھنا ہے دوسرا آپ نے دیکھنا ہے جو ہیر ریٹچنگ کے وقت جو ہمارا بیگرونڈ خراب ہو جاتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے صحیح کرتے ہیں تو چلیے کنٹرول شفٹ ایکس دومانے کے بعد جو ہم لیکیو فائر ٹول میں آ چکے ہیں آپ نے جو زوم کر لینا ہے یہاں پر جو ہے اپنی فوٹو کو اور آپ نے یہاں سے یہ ٹول لے کر جو ہے آپ نے برش کا سائز دیکھنا ہے یہاں پر برش کا سائز کیا رکھ رہا ہوں اپنے ہیرز کو ریٹچ کرنے کے لیے ہم نے اپنے ہیرز کا جو ہے بہت اچھا فلو بنا لینا ہے جو کہ تصویر میں بہت اچھا لگتا ہے جو کہ ہمارا ریال میں کبھی بھی نہیں بنتا تو ہم نے جو ہے اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے یہ دیکھیں آپ نے برش کا سائز دیکھنا ہے کبھی چھوٹا کر رہا ہوں کبھی بڑھا کر رہا ہوں یہ آپ نے دیکھ رہا ہے میں آپ کو پورے ہیرز جو ہے وہ بنا کر دکھاتا ہوں لیکن ہیرز کو ریٹچ کرنے کے بعد جو ہے آپ کے پیچھے یہاں پر بیرون خراب ہو جاتا ہے اس کو کس طرح سے کرنے آپ نے یہ دیکھ لینا یہاں پر جو ہے آپ جائیں گے یہ والے ٹول میں ہیلنگ برش ٹول کے اندر جائیں گے پیچ ٹول میں اور جانے کے بعد جو ہے پیچ ٹول میں آپ یہاں سے ایک پیچ کریٹ کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے جو ہے پیچ بنا لینا ہے اور جو ہے آپ نے اس کو کسی اور جگہ پر جس طرح یہاں پر جا کر لگا دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا پیچھے سے ایریا خراب ہو چکا تھا وہ بالکل جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے اس طریقے سے جو آپ نے اسے جو ہے وہ ٹھیک کر لینا ہے چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا دوسرا سیکرٹ جس میں ہم نے جو ہے فیس کو ریٹچ کرنا ہوتا ہے جس میں اس کا ٹیکسچر بھی ہمارا خراب نہ ہو اس کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے کنٹرول جے سے تین لیرز بنا لے لیں گے یہاں پر تین لیرز ہمارا پاس بن چکی ہیں درمیان والی لیر کے اوپر جو ہے ہم نے گاشن بلر لگا دینا ہے یہاں پر دو اکاٹک ہے اور جو اوپر والی لیر ہے اس کے اوپر جو ہے ہم نے لگا دینا ہے یہاں پر ہائی پاس بن کا لگانے کے بعد جو ہم نے اس لیئر کو کر دینا ہے لینئر لائٹ پہ اور اس کے بعد اوپر والی لیئر جائے اس کے ہم ایک کنٹرول جیسے کاپی بنا لیں گے اور اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا کام یا زیادہ کر کے ہماری شاپنس جو ہے وہ جتنی ہمیں چاہیے اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے ساب سے جسٹ کر لیں گے اور اوپر والی جو سیٹنگ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ہے مکچر برش ٹول پھیرنا ہے یہاں پر مکچر برش ٹول سیٹ کر کے درمیان والی لیئر پہ جو ہم نے مکچر برش ٹول پھیرنا ہے اوپر والی سیٹنگ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ والی اس طرح رکھنی ہے آپ نے چالیس پہ یہ خالی رکھنی ہے یہ برش کا سائز رکھنا ہے یہاں پر تیتیس آپ نے رکھ کے آپ نے پھیرنا شروع کر دینا ہے یہاں پر تو اگر اس طریقے سے آپ پھیرتے جائیں گے اور جو ہے آپ کی سکین دیکھیں کتنی اچھی جو ہے وہ ریڈرچ ہو رہی ہے اس کا اوریجنل ٹیکسچر جو ہے وہ آپ کو خراب ہوتا نہیں نظر آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکین کا ٹیکسچر جو ہے وہی رہ رہا ہے جیسے کی مکچر برش ٹول میں خراب ہو چاہتا ہے ٹیکسچر ویسے خراب نہیں ہوگا ریل جو ہے وہ سکین لگے گی تو میں آپ کو ساری سکین جو ہے وہ اس فوٹو کی ایڈرچ کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے سکین کو بہت ہی اچھے طریقے سے ریڈرچ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح ہماری سکین تھی ہم نے اس طریقے کو اسے بنا دیا ہے سکین کو ریڈرچ کرنے کے بعد ہم نے اس میں اس کا اوریجنل ٹیکسچر جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دیا آپ کو دیکھ رہے ہوگا آپ کو چھوٹے چھوٹے دانے نظر آ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ فوٹو میں جو سکین کا اصل ٹیکسچر ہے وہ برقرار ہے چلی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں میرے تیسے سیکٹ کے بارے میں ہے کہ میں آئیز میں جو لینز ہے اور آئی برو پر کٹ ہے وہ کس طریقے سے لگاتا ہوں بہت ہی سمپل طریقہ ہے میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں یہاں پر جا کر جو ہے لنک لکشن میں مجود ہے ایک پینجی کا یہ آئی برو پینجی میں سے جا کر یہاں پر رکھتا ہوں اور اس طریقے سے اسے چھوٹا کر لیتا ہوں اور چھوٹا کر کے اپنی آئیز کے اوپر میں لگا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ لیں اس طریقے سے میں اسے چھوٹا کرتا ہوں اور یہاں پر آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے لنک لکشن میں مجود ہے وہاں سے جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور آپ اپنے کسی بھی فوٹو کے اندر جو اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے جو تھوڑا سا باہر نکل جاتا ہے اس کو میں اس طریقے سے مٹا دوں گا یہ دیکھیں اب ہم لگائیں گے اپنے آئی برو پہ جو کٹ کس طریقے سے لگائیں گے یہاں پر جو ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں پی اینجی موجود ہے ہم نے یہاں سے اسے اٹھانا ہے سیمپل وی میں اٹھا کر جو ہے اپنے اڈو فوٹوشاپ میں پیش کر دینا ہے اور جو ہے اس پی اینجی کو ہم نے چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنی آئی کے اوپر جو ہے وہ رکھیں گے اور سائیڈوں سے جو ہوگا اسے کاٹ دیں گے اور اس کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ ہم اپنی سکن کے ساب سے جسٹ کر لیں گے . ayahöm یہ دیکھے گا اس طرح اگل اس طریقش سے چھوٹا کر لیا۔ یہ دیکھیں یہ چھوٹا کرنے بعد اس میں تو موٹا کرلوں گا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے موٹا کر کے آگر میں نے یہاں پر اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں لگا دیا ہے اور Öz ڈی کنٹرول مرد کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں ہیسی جو ہے کر دیا آپ اس نے وائٹ کر سکتے ہیں اللہ بلک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سکین کے ساپس ایجسٹ کر کے جو ہے اسے یہاں سے مٹا دیا ہے آپ اسی طریقے سے یہاں پر بھی کٹ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی جتنے بھی آپ کٹ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں بگر چلی اب ہم بعد رہے تھے میں چوتھی ٹریک کے بارے میں چوتھی ٹریک میں میں آپ نے جو ہے وہ جسم پہ یا بازو پہ یا گردن پہ کس طریقے سے ٹیٹو لگاتا ہوں بہت ہی سیمبل پہ یہ ہے یہاں سے آپ نے کرنا کہا ہے جس بھی حصے پہ آپ نے ٹیٹو لگانا ہے یہاں پر آپ وہاں پر اس کی سیلیکشن کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کی کی ہے اور میں نے کنٹرول جے کر کے اسی حصے کی رئے ایک لئیر بنا لی ہے جیسا کہ یہ والی ایک لئیر جو ہے میں نے بازو جہاں پر سیلیکشن کی ہے اس کی مینے جو ہے وہ ایک لئیر بنا لی ہے یہ والا ٹیٹو ہے یہ سارے ٹیٹو جو آپ لنکڈسکرم میں موجود ہے وہاں سے جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ جب میں نے لگا دینا ہے اس کے اوپر تو اس کو چھوٹا کر کے جہاں تک میں لے کے جانا چاہوں گا میں وہاں پر اسے لے جاؤں گا یہ دیکھئے گا پہلے میں یہاں سے جو ہے اپنا دیکھ لوں گا کہاں پر میں نے اجزت کرنا ہے اسے میں نے یہاں پر اجزت کرنا ہے تو میں اسے وہاں پر اس طرح سے لگا دوں گا لگانے کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے جا کر اس کو جو ہے وہ ملٹی پلائے پر کر دینا ہے اور جو ہے ملٹی پلائے پہ کرنے کے بعد میں سائیڈوں سے جو ہے کنٹرول دباؤگر اس لئے پہ جب کلک کروں گا تو اس کی سیلیکشن واپس آ جائے گی اور میں اوپر والے کو سمارٹ اوپی ایٹس اس طریقے سے ہٹا کر نیچے والی لیئر پہ آ کر کنٹرول شفٹ انورس دباؤں گا اور دلیٹ کا وڈن دباؤں گا اور جو ہے یہ دیکھیں گا دلیٹ کا وڈن دبانے سے سائیڈوں سے میٹ چکی ہے اور یہاں سے آپ اس ٹیٹو کی جو ہے اوپوسٹی کم کر دیں گے اس طریقے سے اور یہ بڑا اچھے طریقے سے آپ کا جو پیسٹ ہو جائے گا اگر کئی باہر رہ بھی جائے تھوڑا سا آپ اسے جو ہے اس طریقے سے اپنے بریش کے ساتھ یہ دیکھیں مٹا سکتے ہیں اور ہمارا ٹیٹو جو ہے وہ بلکل لکس چکا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ میں اپنے ٹیٹو جو ہے وہ سارے لگاتا ہوں تو ہمارا جوے ہمارے پانچوے نمبر کی باتrzب سب سے اپورٹنڈ ہے مسئول ہے تو ہم خود کلر کر رہی بے ساری ہے وجہ میں اپناس سب سے اسکی وجہ تکی جو کہہ دیکھانے ہو گا یہاں سے کلک لر ٹل سے اور اس کا یہ دیکھیں گا دیکھیں گا میں میرا پاس حمل ہوں گا اور ساری کلر گریڈ incarceration ہو جائے گی ہو مئنمولی بھی آپ کو کلک دکھا دیں گے دیکھیں کلر گریڈ enter یا سی دیکھیں اور یہاں سے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے کلک کیا اور کلر گریڈ ہو گئی ایک سیکنڈ میں ہو گئی اب میں آپ کو یہ ویسے بھی банھائی سکھا دیتا ہوں کو بیسے یہ کس طریقے سے بنانی ہے یہ دیکھیں من gan LAIDER związ الذي can对 Max WiFi verb called طور سے کس طریقے سے کلر گیا relentا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیکٹیو کلر پر جائیں گے آپ یہاں سے جانے کے بعد جو ہے میں سب سے پہلے جو ہے ییلو کو شیڈ ہوں گا میں یہاں پر جو ہے ڈبل کلر کرنا چاہ رہا ہوں اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اسے اس طریقے سے ہم بہت ہی کمال کی کلر گریڈنگ کر سکتے ہیں جو کہ میرا پانچ وٹ ٹھیک ہے لیکن ابھی ہماری کلر گریڈنگ جو ہے وہ فائنل نہیں ہوئی ابھی میں آپ کو ون کلک کلر گریڈنگ فلٹر لگا کر دکھاؤں گا تو یہاں پر جو میں نے ایکشن بنایا ہے یہ والا یہ آپ لنک ڈکسوچر میں موجود ہے یہاں سے اوڈو فوٹو شاپ میں ایڈ کر لیں اور صرف ایک کلک کریں یہاں سے یہ دیکھیں اور ہماری کلر گریڈنگ ڈن ٹھیک ہے صرف یہ ایک دیکھا ہے اس کے بعد اب ہمارا لگانے والے ہیں ہم اپنا جو ہے فائنل جو فلٹر ہے وہ لگانے والے ہیں یہاں سے یہ دیکھے گا ایکسپوئر ایکس فائیو میں آ چکا ہوں میں اور میں آپ کو اپنے فائنل فلٹر جو ہے وہ لگا کر دکھاؤں گا کہ وہ کیسی آپ کو کلر گریڈنگ دے گا تو یہ والا جو فلٹر ہے اس کے اندر جو ہے کافی میں نے اپنے خود کے پری سیٹ بنائے ہیں ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں مجھ سے بائے کر سکتے ہیں بائے کرنے کے لئے آپ کو نمبر مل جائے گا نمبر سے آپ جب مجھ سے رابطہ کر لیں اور جو ہے اس کو بائے کر سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا آپ کلر گریڈنگ دے سکتے ہیں کتنی فائنل ہو چکی ہے صرف ایک فلٹر سے اب میں آپ کو اور بھی فلٹر دکھا دیتا ہوں جو آپ بائے کر سکتے ہیں جن سے آپ کی کلر گریڈنگ کی جو ہے وہ پرابلم بلکل حال ہو جائے گی آپ کو کلر گریڈنگ بلکل بھی نہیں کرنی پڑے گی چلیں اب میں آپ کو شروع سے دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ فلٹر لگایا کلر گریڈنگ کتنی اچھی یہ دیکھیں یہ سارے فلٹر جو ہیں میں نے ڈیزائن کیے ہیں اپنے جو ہے ہماری ایشین سکن کے ساپ سے ٹھیک ہے آپ جو بھی پریسٹ بائے کرتے ہیں گوروں کے یہ دیکھیں وہ ان کی سکن کے ساپ سے لیکن جو میں نے اپنی ایشین سکن کے ساپ سے یہ دیزائن کیا یہ دیکھیں آپ کتنے اچھے کلر جو ہے وہ ایک ہی کلک میں آ رہے ہیں تو یہ والی کرر گریڈنگ میں نے ساری اس ساپ سے ڈیزائن کی ہے ایک ایک گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں میں ایک پریسٹ بناتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ بائے کر سکتے ہیں ان کی پرائیس جو آپ مجھے ورسپ پہ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں اگر آپ دو پریسٹ کو یعنی کہ ان کو بنا بھی سکتے ہیں ان کو کٹھا بھی جوڑ سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ پریسٹ میں نے ڈالا اس کے بعد جو ہے میں نے نیچے جا کر جو ایک اور نیو لیر بنائی اور یہ والا پریسٹ بھی ڈال دیا اب میں نے دو اکٹھے پریسٹ ڈال کر ان کے اپسٹی کم کر دی تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا اور کتنی پیاری افیکٹ جو ہے وہ بنائے آپ کو دکھاتا ہوں کوئی اور پریسٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے میرے بنے بنایا پریسٹ ہیں یہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے کون سے بنایا یہ دیکھیں اس طریقے کے آپ کلر گیٹنی صرف ون کلک میں یہ دیکھیں یہاں پر فائنل کلر گیٹ کتنی پیاری ہے یہی فیلٹر میں اس کو پر ڈال دیتا ہوں یہ ہمارا جو ہے ون کلک فیلٹر اور بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ کریمی رہ گیا ہے یہ والا اور اس کے علاوہ یہ کول دیکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ گولڈن سکین دیکھیں ٹھیک ہے یہ سارے پریسٹ جو ہیں وہ میں نے بنائے ہیں بہت زیادہ مہینہ سے بنائے یہ دیکھیں بلیک ڈارک پریسٹ یہ پوزز والا ہے تو آج کی موڈی جو ہماری ہیں دیکھیں اللہ حافظ